پروفیسر زیاء رحمان صدیقی ڈپارڈمنٹ آف اردو علیگرد مسنوی یونیورسٹی علیگرد عزیز طلبہ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے مسنوی شاعری میں مسنوی اس سنف سخن کا نام ہے جس میں ہر شیر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر شیر اپنے اگلے شیر کے ساتھ تعلق بناتا ہوا چلتا ہو غزل کے ہر شیر کی طرح قلق مصمون نہیں رکھتا لفظ مسنوی سنی سے نون یہ سنی سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے دو اس طرح مسنوی کا مطلب ہے دو دو کرنا غزل یا قصیدے میں شاعر اپنی چاہت کے مطابق تخلیق کو بڑھا نہیں سکتا کیونکہ جلد ہی قافیہ تنگ ہونے لگتا ہے مگر مسنوی میں اشار کی تعداد ہزاروں لاکھوں تک پہنچائی جا سکتی ہے فارسی میں شاہ نامہ فردوسی مسنوی مولانا روم سکندر نامہ بڑی طویل مسنویاں ہیں اردو میں لیکن سب سے طویل مسنوی حفید جالندری کی شاہ نامہ اسلام کہی جا سکتی ہے جس کی چار جلدیں ہیں عام طور پر مسنوی چند مخصوص بحروں میں لکھی جاتی ہے مگر یہ لازمی نہیں کسی طرح مسنوی کے عام طور پر ساتھ ضروری اجزہ تصور کیے گئے ہیں مثلاً حمد نار من قبر تعریف بادشاہ حکم تعریف سخن قصہ یا واقعہ اور خاتمہ کلام لیکن یہاں بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بالعموم ان شرائط کی پابندی کی جاتی ہے مگر لازمی نہیں ہے کہ ہر مسنوی کا انداز یہی ہو سودا اور مرزا کی تمام حجویہ اور مدھیہ مسنویوں میں اس بات کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا ہے جہاں تک اردو مسنوی کا تعلق ہے یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ پہلے پہل اردو میں مسنوی ہی لکھی گئی اس بات پر اتفاق ہے کہ اردو کی پہلی مسنوی قدم راو پدم راو ہے جس کا تخلیق کار نظامی ہے کلاسے کی مسیحوں میں خوشترنگ خوب محمد چشتی خوشنامہ شاہ میراجی قطب مشتری وجھی دوتی نامہ واسی پھول بن امن نشاتی کا نام قابل ذکر ہے یہ سب دکھنی مسنویاں ہیں شمالی ہند کی مشہور مسنویوں میں سودا اور میر کی مسنویاں اہم ہیں فنی لحاظ سے میر کی مسنویوں کا میار سودا سے کشم بہتر ہے کیونکہ ان میں کئی مسنویاں میر کی ذاتی زندگی کی تصویر ہیں ان کے علاوہ چھے اسکیاں مسنویاں لکھیں گئیں لیکن جب بھی مسنوی کا ذکر ہوتا ہے بے اختیار تین نام سامنے آتے ہیں اور وہ ہیں میر حسن پنڈیت تیاشنکر نصیم اور نواب مرزا شوق یوں تو میر حسن نے بہت سے مسنویاں لکھی ہیں مگر سحر البیان کا سترجہ کسی کا نہیں ہے خود میر حسن نے اسے نئی طرز اور نئی زبان سے مزین مسنوی قرار دیا مسنوی سحر البیان مسنوی گزار نصیم مسنوی زہر عشق ان مسنویوں کے علاوہ اردو میں اور بھی بہت سے مسنویاں لکھی گئیں جو بجت طور پر اردو عدب کا گناہ قدر سرمایہ ہیں